اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نوکیا ایک سو سات جس کا پرابلم ہے کہ ڈسپلی کی لائٹ جو اینا شارٹ ہے وہ آٹو جو اینا آن رہتی ہے تو اس سل کو میں نے بڑی اچھے طریقے سے چیک کیا ہے اس میں پانی گرہ ہوا تھا پانی گرنی کی وجہ سے جو اینا یہ شارٹ ہو گیا تھا شارٹ جس کی وجہ سے اس کی لائٹ آٹو آن رہتی تھی وہ آف نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے بیٹری کا پرابلم آتا ہے اور بیٹری جو اینا اس کی زیادہ کنزیم ہوتی ہے تو دوستو میں اس کا آپ کو مکمل جو اینا سلوشن اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسئول ہو سکے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے اگر آپ کو فالٹ کی پھر بھی سمجھ نہیں آتی آپ کمنٹس باک میں ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا مکمل سلوشن جو ہے وہ آپ کو بتا سکیں تو دوستو ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فالٹ کیسے کلیر ہوگا اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ بھی آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں مدربورڈ آپ کے سامنے پڑا ہوئے یہ اس کی ڈسپلی کی جو کیپ ہے لائٹ ہوتی ہے یہ وہ لائٹ ہے اور ادھر اس کا جو انا کمپوننٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں جس کے اندر اس کا لائٹ آئی سی ہے دائیوٹ ہے اور ریزیسٹنس وغیرہ لگی ہوئے ہیں تو یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ڈائیوٹ ہے جو شارٹ ہو گیا تھا شارٹ ہونے کی وجہ سے یہ لائٹ جو انا اس کی آٹو آن رہتی تھی تو اس سے پہلے میں نے اس کا مکمل جو انا لائٹ سیکشن کو چیک کیا اچھے طریقے سے یہاں پر بھی شارٹج تھی اور اس کے بعد یہاں اس کا سیم آئی سی ہے ساؤنڈ آئی سی بغیرہ لگے ہوئے ہیں تو اس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے چیک کیا ہے تو یہاں بھی شارٹج تھی اس کی وہ میں نے کلئر کی لیکن اس کا پرابلم نہیں ہو رہا تھا تو پھر میں نے اس کا ڈائیوٹ کو چیک کیا تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا شارٹ ہے تو یہ ڈائیوٹ ہے اس کا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اس جگہ پر لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو انا لائٹ شارٹ ہو جاتی ہے تو آپ اسے تبدیل کر کے اس کی لائٹ کا پرابلم جو ہے نا کلیر کر سکتے ہیں تو دوستو اسی طرح اس کا لائٹ شیکشن یہاں سے یہ دو پوائنٹ جو ہے نا لائٹ کے ہیں یہاں پر ورک کرتے ہیں فار اگزیمپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ اس کا جو پوائنٹ ہے نا فرسٹ اسے پلس کہتے ہیں پلس اس کا جو ہے یہ آپ کا ٹرانسسٹر ہے یہ والا اس کی تین لائٹس ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ لائٹس جو ہے نا آپ نے اس کی وائر کو یہاں سے پوٹ کر کے اور اس پوائنٹس اس شیکشن کے اندر جو ہے نا اس پوائنٹس کے اندر آپ نے پوٹ کر دینا ہے اگر آپ کی ڈیڈ لائٹ ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کی کلیر ہو جائے گی تو اسی طرح اب اگر آپ کا لائٹ شوٹ ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ یہ ڈائیورڈ جو ہے آپ چینج کر دیں یا اس کو ریمیوو کر دیں تو تب بھی آپ کا یہ پرابلم سالف ہو سکتا ہے بہتر ہے یہ ٹائمر آئیسی کے ساتھ فکس ہوتا ہے آپ اسے چینج کر دیں تاکہ آپ کی لائٹ کا مسئلہ جو ہے نا دوبارہ نہیں بنے گا انشاءاللہ تو اگر آپ لگا دیتے ہیں تو وہ آپ کی ٹائمنگ جو ہے لائٹ ٹائمنگ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اسی طرح کی مزید لیٹس لوگ